اسلام علیکم ہائی گز کیا حل چالے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جدر بھی ہوں گے اپنے مزے میں ہوں گے سو پبلک یہ بیسٹ کلچز ہیں کچھ مجھے اچھے لگے تھے تو میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا کے پبلک سے شیئر کرتے ہیں تو یہ اپیسوڈ ون ہے بیسٹ کلچز کا اپیسوڈ ون ہے میں نے یہ سوچا ہے کہ جو کلچز اچھے لگیں اچھے نکل آئیں کوئی اقصد ہوتا ہے کہ گیم بنا رہے ہو تو کوئی کلچز اچھے نکل آتے ہیں تو جو اچھے کلچز ہوں گے ان کو ہم ایزا اپیسوڈ یعنی کہ ایک اپیسوڈ میں کم سے کم مینیمم تین سے چار کلچز اور میکسیمم جو ہے وہ چھے سے ساتھ کلچز ہم شیئر کیا کریں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو تو فیلحال جلے اس پہلے کلچ کی بات کرتے ہیں اس میں گائز سی فور کاسم لٹکا تھا جس نے مجھے پہلے ناک کیا سائٹ پہ تھا مجھے بعد میں نظر آیا سچی سی بات ہے پبلک جھوٹ نہیں بولوں گا اور اس نے تقریبا تقریبا ہمارے ساتھ ون وی فور کر لیا تھا کیونکہ اس نے باری باری سب کو ایک ایک دفعہ ناک کا مزہ چکھایا اور پہلے سب سے پہلے اس نے مجھے شکار کیا مگر اس میں میری بجت تو ہو گئی تھی مگر ایک ہماری جو بھائییں نائنٹی ٹو زہر ان بھائی کو یہ پورا ہی لے جاتے ہیں تو چور اچھے کھائز میں بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے اپیسوڈ کی نا تو میں انچہ تلہ ایک فنی ویڈیوز کی اپیسوڈ لے کے آؤں گا جو میں ایک اپیسوڈ میں نے اپلوڈ کر بھی دیا ہے اور ایک بیس کلچز کا بھی اپیسوڈ لے کے آؤں گا جو یہ پہلا ہے اور کوشش یہ ہوا کرے گی کہ دس سے پندرہ منٹ تک کی ویڈیو ہوا کرے کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو بھی ہوتی ہے وہ بھی بہت سے پبلک پسند ہیں آج کل ویسے بھی ٹرینڈنگ پر شورٹ ویڈیوز ہیں تو شورٹ میرے خاصے دو سے تین منٹ کے آج کل کافی ٹرینڈنگ پر چل رہی ہے یوٹیوب پہ مگر پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک اچھا گیم پلے یا اچھا اپیسوڈ کچھ بھی اس طرح سے فنی کلچ وگرہ جو بھی ہمیں اچھا لگے وہ چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہو کہ یہ پبلک کو اچھا لگے گی پبلک کو اچھی لگے گی ہم وہی اپلوڈ کیا کریں گے سو اس میں اب دیکھیں پبلک کسنا یہ زہد بھائی ہے یہ مکمل گئے اور 92 ڈیوی پھر سائٹ پر چلا جائے گا اور ادھر پبلک میں نے پھر پہلے نہ میں حوصلہ نہیں آرہا تھا کہ میں اس کو کیونکہ اس کے پاس اس کے پاس تھی مشین گن اور میرے پاس تھی شورٹ گن تو پہلے حوصلہ نہیں تھا مگر جب اس نے باربر نوک کیا اور زہد کو اس نے کل کر دیا پورا تو میں نے بھی یہ سوچا کہ بھائی چلتے ہیں دیکھیں جائے گی جو ہوگا تو ادھر یہ بھائی صاحب رائٹ سائٹ پر گئے تو میں نے یہاں سے اس کے برش کیا اور یہ بھائی صاحب کو کل کیا اور موت کو چھوکے ٹک سے واپس آگئے صحیح طریقے سے نہیں ہوا مزاکنا اور آنا پبلک کیونکہ انونیمس نہیں ہوں میں کہ وہ بہت اچھا کرتا ہے اور مجھ سے نہیں ہوا اچھا اور یہ سیکنڈ ہے سیکنڈ کلچ اس میں بھائیو یہ ہوا تھا کہ یہ ہم کھیلے تھے دو اسیسکار مگر جو اگلے ہمارے جو ہمارے اینیمی تھے وہ بھی دو میں تھے اس ٹائم تو انہوں نے رزاک سے ہمارے ساتھ فائٹ لی اور دونوں کے پاس اوم تھے انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا ہمیں بہت ٹائم دیا بلکہ میرا جو ٹیمیٹ ہے وہ ایک دفعہ بلکہ مجھے لگتا ہے ایک یا دو دفعہ نوک ہوا ہے یہ ایک دفعہ نوک ہوا بھائی صاحب کو میں ریوائیو دے دوں گا تو انہوں نے پپلک بہت زیادہ اچھی فائٹ کی اور ایک دو بلکہ میں نوک نکالنے ہی لگا تھا کہ ایک لڑکہ جو اس کا ٹیمیٹ تھا اس نے مجھے دوبارہ اوم سے ہیٹ شوٹ مارا یا بوڈی شوٹ مارا اس نے مجھے نوک کر دیا تھا اس نے مجھے اوم سے دوبارہ نوک کر دیا اس کو نوک کرنے کی کوشش میں دوسرے نے مجھے نوک کر دیا خیر یہاں پہ میرے ٹیمیٹ نے مجھے ریوائیو دیا اب ہمیں یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے ہماری کوشش یہ تھی کہ ایک کو نوک کر کے ہم پش کریں گے اور ادھر ہمارے صاحب ہی ہم آگے فائٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیچھے فائر کا نشان شو ہوتا ہے مارک شو ہوتا ہے تو میں ڈرتے ہمارے بھائی جان دروازہ بند کر دیتا ہوں یہ ابھی میں کروں گا ایک ابھی کر دے بھائی اب اچھا نہیں ابھی نہیں ابھی میں ایسنگ ڈرنک پی رہا ہوں یہ اب جاؤں گا یہ بھائی سب بند گیا اتنی دیر میں میرے جو ٹیمیٹ تھا اس نے نوک نکال لیا اور نوک نکال کے پھر ہم نے یہی سوچا کہ اس کے اوپر ہم ان کے اوپر ہم پوش کریں اور وہ پوش ہمارا کامیاب بھی ہوا مگر میرا جو ٹیمیٹ تھا وہ دوسری دفعہ پھر نوک ہو گیا خیر اب یہاں سے ہم ان کے اوپر پوش کریں گے اور پوش کرتے کرتے ہیں میں نے نیٹ کیا مگر نیٹ غلط جگہ پہ گیا یہ لوگ دوسری سائٹ پہ آگے تھے اور جلد بازی میں میرا جو ٹیمیٹ تھا وہ اس نے چھلانگ لگا دی دوسری سائٹ پہ اور وہ نوک ہو گیا مگر بھائی صاحب ایک گولی مار کے اس کو نوک کر گئے اور جب میں دوسرے کو کیا تو ایک کل ان کا ایک کل میرا پبلک جب ایسے ہوتا ہے تو بہت برا لگتا ہے خیر ہم نے دے مدی کی لوٹ کی ہمیں لیول تھری کا بیگ مل گیا اور سب کچھ اچھی خاصی لوٹ تھی ہماری اور اب یہ آگیا دوستو کلچ نمبر تھری اس میں ایم فور سکسن گلیشئر کا ایک بندہ تھا جو کافی یعنی کہ کل اس نے یسنایا میں کوئی چار سے پانچ کل نکالے تھے تو کافی اچھے طریقے تھے یعنی کہ بار بار اس کا کل فیل میں نام آنا تھا نوک پھر کل پھر نوک پھر کل تو اچھا ایدھر پبلک کیا ہوا کہ میں نے جب اس کو نوک کیا مجھے لگا یہ وہی بندہ ہے مگر سیم نیم کے دو بندے تھے یعنی کہ کچھ ایلفہ بیٹ میں بھی سمال یا کیپیٹل ہو جس طرح اس کو میں نے کیا پھر مجھے لگا بلوچ یہ وہی ہے مگر یہ دوسرا بلوچ تھا اور جو اصلی بلوچ تھا ایم فورٹ سکسنے والا اس نے مجھے نوک کر دیا مگر اچھا ایدھر یہ ہوا کہ میرے ٹیم میٹ نے اس کو بھی نوک کر دیا گلیشئر والے کو اور اس طرح سے میری بچت ہو جاتی ہے تو اچھا ایک چیز پبلک ایدھر آپ ہمیشہ جاد رکھنا کہ بورڈ کو کبھی اگنور نہیں کرنا ایدھر دیکھو ریوائیو دے رہا تھا یہ مجھے پیچھے سے بورڈ آ گیا بورڈ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ بورڈ کو چھوڑ دیتے ہو اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کئی ریال بندہ آپ کو نوک کرتا ہے وہ ہوتا دور ہے مگر آپ کا ٹیم میٹ آپ کی تک پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کو جو بورڈ ہوتا ہے وہ ٹک 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 کل کر دیتا ہے تو خیر میں نے اپنے ٹیم میٹ کو کہا بھئی پہلے اس کو کل کر اس کے بعد میرے پاس آؤ پھر آگے بھائی صاحب نے ریوائیو شوائیو دیا ہلنگ شلنگ کی تو ہمیں یہ لگا کہ یہ دو بندے ہیں مگر یہ پورا سکار تھا دو بندے ہم نے کھا لیے تھے اور دو بندے ان کے باقی تھے اب اس میں بھی یہی ہوگا کہ ایک میرا ٹیم میٹ لے گا اور ایک میرے لوں گا یہ ہماری پتنی کیا جو رہی ہے میری اور میری ٹیم میٹ کی کافی اچھا بھائی ہے میرا دوست ہے تو ادھر اس کو ساؤنڈ آ رہا تھا کہ روڈ کے اس سائیڈ پہ اس کے باقی دو ٹیم میٹ ہیں تو ہم ادھر سوچ رہے تھے اچھا ببلی کے بلوچ کا مجھے لگا کہ مجھے کل یا اس کو وہ مجھے لگا کہ وہ ریوائیو ہو گیا ہوگا مگر مجھے اب اس کا کل مل گیا تھا جو دوسرا بلوچ تھا جالی بلوچ تو خیر ہم روڈ کے اس سائیڈ پہ ہم جاتے ہیں پش کرتے ہیں تو میرا ٹیم میٹ جو ہوتا ہے وہ پہلے ایک کو تو نوک کر دیتا ہے اور اسی کو میں فینش کرتا ہوں نوک وہ کر رہا تھا اور فینش میں کر رہا تھا یہ دیکھنا آگے یہ اس نے نوک کیا اور یہ میں نے پھر اس کو فینش کیا اب میرا ٹیم میٹ کہہ رہا تھا کہ یار اس کا ایک بندہ اور ہے تو لوٹ بعد میں کرنا مگر باجن لوٹ کا نو مزاک ہم نے پہلے تو دیکھا دائیں بھائیں کہ کوئی ہے نہیں تو ہم نے بھائی چھپکے سے ڈبے پہ گئے مزے سے لوٹ کی سکس ایکس مل گیا اور ہمیں ادھر مزے مزے کی تو سکارل بھی مل گئی ہمیں اور اس کو نہیں پتا تھا کہ میں نے ڈبا لوٹ لیا وہ بعد میں کہتا ہے بھائی وہ بندہ کدھر ہے جدھر میں نے مارا تھا میں نے کہا بھائی وہ تو میں نے لوٹ لیا کہتا ہے اتنے جلد تجھے روکا بھی تھا اگر بھائی کیا کریں لوٹ کیے بینہ مزا نہیں آتا سکون نہیں ملتا خیر اب مجھے بھی اس کی حلکل کی ساؤنڈ آنے لگ گئی تھی کہ بندہ آس پاس ہی ہے تو میں بیک پہ جاتا ہوں تو مجھے آ جاتا ہے اور شکر یہ ہے کہ میرے ٹیم ایٹ کو نظر نہیں آیا تھا ورنہ اس نے یہ بھی کل لے جانا تھا یہ بھائی صاحب سامنے سے آ رہے ہوں گے اور یہ ہم اچھا ریڈ ڈاٹ اب میں نے سکارل پکڑی اور سکارل سے میں نے بھائی صاحب پوک کل گئے یہ اسی کا ادھا آخری ٹیم ایٹ تھا یہ ان کا اس طرح سے ہم نے یہ پورا سکارل گلیشر والا ختم کیا خالی کیا خلاص کیا اب چلے جاتے ہیں پبلک اپنے چوتھے اور لاس کلچ پہ اس اپیسوڈ کے اس میں ہم یعنی کہ ٹرپل ورسی سکارل کے لوگ ٹرپل ورسی سکارل کھیل رہے تھے ہمیں پیچھے سے مارک آتا ہے فائر کا تو ہم ادھر آتے ہیں تو سامنے ہی بندہ ہوتا ہے ادھر میرا ایک جو ٹیم ایٹ ہوتا ہے نائنٹی ٹو مہر بھائی وہ ذرا آکے چلے جاتے ہیں بہت جلدی جس کی وجہ سے ہمیں بھی جانا پڑ جاتا اور اچھا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ میرا ون وی ٹو ہو گیا اس والے میں نائنٹی ٹو ڈیوی جو ان کا رینگ تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک کل مجھے کرنے دینا تو تھا کہ میری بھی کل بن جائے تو ادھر میرے بھائی اندر ہاتھ ٹھڑ 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 ٹھا 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 ٹھن ٹھیک ٹھیک موسیقی